اسلام علیکم آج سے ایک نئے مگر کمزور سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے جس کے بعدہ اس وقت بلوچستان پنجاب اور شمالی مغربی سندھ کے علاقوں میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور بلوچستان کے مختلف جنوب مغربی علاقوں سے ہلکی بھلکی بارش کی اطلاعات بھی مصول ہوئی ہے اس وقت ایک سرکولیشن بحیرہ عرب اور خلیج فارس کے منحقہ علاقوں پر موجود ہے جس کے سبب ایران اور مسکت کے علاقوں میں یہاں پر گرہ چمک کے بادل موجود ہیں اور بعض مقامات پر بارش کا سلسلہ جا رہی ہے یہی بادل آگے بڑھیں گے تو اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران تربت گوادر پنجگور جوانی پسنی کے علاقوں میں تیز سے موسردہار بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے شدید سلابی بارش کا امکان تو نہیں ہے لیکن ایران میں ہونے والی بارش کے سبب یہاں پر جو علاقے ہیں یہاں پر کچھ اثرات پڑ سکتے ہیں باقی اگر بات کیجئے یہاں پر کوئٹہ پشین نوشکی قلعہ صحیف اللہ قلعہ عبداللہ کی تو یہاں فیلحال تو کوئی حل چل دیکھنے کو نہیں ملی لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا امید ہے کہ آج اور کل کے دوران ان علاقوں میں بھی بارش پہاڑوں پر برباری دیکھنے کو ملے گی یہ گہرے بادل جنوبی پنجاب بلائی سندھ کے علاقوں میں بھی رہیں گے تو گزرتے ہوئے رمجم بودہ باندھی دے سکتے ہیں کوئی اچھی بارش دیکھنے کو ملے فیلحال ایسی امید تو نہیں ہے لیکن رات سے صبح تک کوئی اتھر پر ڈویلپمنٹ ہونے کے امکانات موجود ہیں کیونکہ کچھ ہوائیں جو ہے وہ بہیر عرب اور خلیج فارس تے یہاں تک پہنچیں گی جس کے سبب وستی اور مشرقی بلوچستان پر ہونے والی ڈویلپمنٹ بلائی سندھ اور جنوبی پنجاب کے کچھ علاقوں میں جس میں رہیم یارخان راجنپور اور بہاولپور کی علاقے شاملیں اس کے علاوہ جاکب آباد سکھر کشمور گھوٹ کی خیرپور میرس کی علاقے شاملیں یہاں پر کچھ علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے لیکن امکانات یہاں پر بھی کافی کمزور ہیں کیونکہ یہ سسٹم اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں ہے کہ پاکستان کے وسیع پیمانے پر بارش کا سبب بنے اس کا زیادہ اثر میں پہلے بھی اگاہ کر چکا ہوں کہ بلوچستان اور شمالی علاقوں میں ہی دیکھنے کو ملے گا پنجاب میں اس کے بادل ضرور بنے گے لیکن چھ مارچ کو امید ہے کہ پنجاب کے بھی مختلف وستی اور شمالی علاقوں میں کچھ گہرے بادل بنے گے اگر چمک کے ساتھ ان علاقوں میں بھی بارش دیکھنے کو ملے گی فیلحال کراچی سمیت سندھ کے وسیع پیمانے پر بارش ہو ایسی امید دکھائی نہیں دے رہی موسمی سسٹموں پر نظر ڈالے تو مغربی نظام اس وقت پاکستان اور افغانستان ایران کے منحقہ علاقوں پر موجود ہے جبکہ ایک سرکولیشن یہاں پر جو ہے وہ بنا ہوا ہے جبکہ ایک کمزور سرکولیشن یہاں پر بھارتی پنجاب پر دیکھنے کو مل رہا ہے سرکولیشن کی سپورٹ ہمیں کل پنجاب کے مختلف علاقوں میں گرہ چمک کے بادلوں کی تشکیل کی صورت میں دیکھنے کو ملے گی اور پنجاب کے مختلف وستی اور جو شمالی شمال مشرقی رکجات شامل ہیں جس میں جھنگ سے لے کر لاہور تک اکارا پاک پتن ٹوبا ٹیک سنگھ کے علاقے شامل ہیں یہاں پر گرہ چمک کے بادل بننے کا امکان موجود ہے اس کے علاوہ کوئی سلمان پر ڈویلمنٹ ہونے کی امکانات موجود ہیں تو ڈیرہ غازی خان، لئیہ، توسہ، اس کے علاوہ ملتان کی کچھ علاقے شامل ہیں مظفرگڑ، کوٹندو، خانے وال، جہانیا تو ان علاقوں میں بھی چھ مارچ کو بارش کا امکان کچھ بہتر ہے آج گہرے بادل رہیں گے گزرت بادل سلم جی بولا باندی ہو سکتی ہے لیکن وسیع پیمانے پر موسم خوش کر رہے گا ایک انٹی سائیکلون یہاں پر ابھی بھی براجمان ہے اور آنے والے دنوں کے دوران بھی یہ دیکھنے کو ملتا رہے گا ایک اور مغربی نظام سیریا، ترکیہ اور آس پاس کے علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے تو جو اگلا سلسلہ اثر انداز ہوگا وہ تقریباً نو سے تیرہ چودہ مارچ کے دوران یہ میں دو سلسلے ایک کے بعد ایک اثر انداز ہوں گے ان دونوں کے اثرات بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ بلوچستان، خیبر پختنخاہ، گلگت بلتستان، کشمیر اور شمالی پنجاب میں تو بہتر رہیں گے لیکن وسطی پنجاب، جنوبی پنجاب، سندھ کے لیے یہ سلسلے کافی ایکٹیو ثابت ہوں ایسی امید نہیں ہے، بادل بنے گے ریم جم، بونہ بانی، ہلکی پھلکی بارشیں ہوں گی جیسے فروری اور مارچ کے پہلے سلسلے کے دوران جنوبی پنجاب کے علاقوں میں دیکھنے کو ملی ہے اسی طرح آنے والے سلسلوں کے دوران بھی رہے گی بہرحال آج کے دن کی بات کریں تو آج کے دن بلوچستان کے علاقوں میں بادل رہیں گے کوئٹا، چمن، پیشین، نوشکی، قلعہ صاحف اللہ، قلعہ عبداللہ، مسلم، باغ، تفتان، نوکنڈی، چاغی، دالبندین، پنجگور، گرگت، گوادر، اور مالا، جیوانی، پسنی اس کے علاقوں میں بادل رہے ہیں کہیں رم جم، کہیں بونہ باندی تو کہیں ہلکی سے موتدل باری آپ کو اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران یہاں پر دیکھنے کو مینے گی جیک باباد، کشمور، گھوٹ کی، پنو آکل، دھرکی کے علاقے شامل ہیں، خیرپور، میرس ان علاقوں میں بھی گہرے بادل بننے کے سبب اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران یعنی کل صبح آٹھ بجے تک کی یہ اپ ڈیٹ ہے تو اس دوران یہاں پر بھی رم جم بونہ باندی، ہلکی پھلکی بارش کے امکانات موجود رہیں گے آج دن کے دوران کچھ گہرے بادل جنوبی پنجاب کی علاقوں میں بنیں گے جس میں ڈیرہ غازی خان، ملتان، لیہ، تونسہ، ووہ، راجنپور، بہاولپور، ویہاڑی، لودھرہ، بہاولنگر ان علاقوں میں گہرے بادل ہونے کے سبب رم جم بونہ باندی ہو سکتی ہے لیکن کسی بڑی بارش کی امین فی الحال دکھائی نہیں دے رہی اگر کوئی سلیمان پر کوئی ڈیویلپمنٹ ہو گئی تو ڈیرہ غازی خان، لیہ کی کچھ علاقوں میں اچھا آؤٹپورٹ مل سکتا ہے لیکن اس کے امکانات بھی دوپاہر کے بعد شام تک رہیں گے باقی وسطی اور شمالی پنجاب کے جتنے علاقے شامل ہیں جھنگ سے لے کر لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، اکارا، پاک، پتن یہ تمام علاقوں میں آپ کو ہلکے پھلکے بادل دیکھنے کو ملیں گے مگر ان علاقوں میں فی الحال پانچ مارچ کو کسی بھی خاطرخواہ حل چل کا امکان نہیں ہے یہی صورتحال بغیب پختونخواہ گلگل بلتستان کشمیر کی رہے گی بادل رہیں گے مگر ان علاقوں میں بھی پانچ مارچ کو کسی بارش کا امکان نہیں البتہ چھ مارچ کو کچھ امید ہے کہ خیبر پختونخواہ کے شمالی اور بلے علاقے گلگل بلتستان کشمیر کے علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری دیکھنے کو ملیں کل صبح کے اوقات میں مطلب دیر رات سے رات کے آخری پہر سے صبح کے اوقات میں یہاں گہرے بادل ہوں گے تو شمیر کے کچھ علاقوں میں ہلکی پھلکی برفباری کا آغاز ہو سکتا ہے لیکن کل دن کے دورانے ان علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ جاری رہے گا بات کریں یہاں پر یہ ایک نیا میپ ہے جو کہ انسو کا نیا میپ ہے یہ آج ہی اپ ڈیٹ کیا گیا ہے مطلب کہ چار پانچ کے درمیانی رات میں یہ اپ ڈیٹ ہوا ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو بحر القاہل کے درجہ حرارت ہیں مغربی سیمت میں ابھی بھی مطلب کہ انڈونیشیا ملیشیا آسٹریلیا کی طرف یہاں پر ابھی بھی جو ہے وہ معمول سے زیادہ دکھائی دے رہے ہیں اور یہ صورتحال اس بار بنی رہی ہے یہ صورتحال پچھلے سال اگست میں تبدیل ہوئی تھی اور ابھی تک دیکھنے کو مل رہی ہے اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو پری منسون اور منسون میں پاکستان کے اکثر مقامات پر زبردست بارشیں دیکھنے کو ملے گی اور آنے والے دنوں کے دوران ایم جی اویو جیسے ہی میری ٹیم کانٹیننٹ کی طرف بڑھے گی تو بھی پاکستان کو مغربی سلسلوں کی سپورٹ رہے گی تو یہاں سے بھی نمالود ہوایں پہنچیں گی جس کے سبب اپریل مائی اور جون کے دوران معمول سے انتہائی زیادہ بارشیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں جس بارے آپ کو وقتل فوقتل اگاہ کرتے رہیں گے